سروت فاطمہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدارِ فتبِ نبوت زندہ بات زندہ بات اے خاسے خاسانِ رسل وقتِ دعا ہے عشقوں کی روانی سے عجب حشر بپا ہے ہے سارا جہان در پہ آزار ہمارے بشتے ہی چلے جاتے ہیں امت کے ستارے نقصان پہ نقصان خساروں پہ خسارے دے دیجئے دعا تاکہ خداحال سوارے یہ وقت غلامانِ محمد پہ کڑا ہے اے خاسا اے خاسانِ رسل وقتِ دعا ہے میں تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے فلسطین کے مسلمان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی سخت مضمت کرتی ہوں آج کے لبرز مسلمان کہتے ہیں دینِ اسلام امن سے پھیلا ہے میں کہتی ہوں دینِ اسلام امن اور جہاد دونوں سے پھیلا ہے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرِ مبارک کی دیواروں پر طلباءِ مبارک لٹک رہی تھیں اس بات سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی فتح اور بلندی کے لئے جہاد پسند فرمایا پاکستان کی غیور عوام کو بے غوف بنانا بند کریں کہ ہم یورپی یونین میں بات کریں گے ہم اقوامِ متحدہ میں بات کریں گے جن کی سرپرستی میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دھایا جا رہا ہے انہی سے مسلمانوں کے حقوق کے بات کرنے کی جا رہی ہے پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے یہ ایٹم بم دکھانے کے لئے نہیں رکھے گئے ہیں یہ ایٹم بم مسلمانوں اور پاکستان کی دفاع کے لئے رکھا گیا ہے ہم وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو واضح پیغام دیں کہ فلسطین پر ظلم و ستم کو ختم کر کے اپنا قبضہ ختم کریں ورنہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے پاکستان کی غیورہ مانگ اور تحریک لبیت پاکستان کے قائدین اور کارکنان جہاد میں پاک فوش کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ عزو جل آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ حق کے رہ روح ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں کلوار بھی ہیں یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے من سب با نبیین فاکتلوہو